جلیز کا سیزن ہے یہ ہمارے پاس سیزن اس وقت چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کالی فلاور کا سیزن ہے تو ان پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہماری جو آگے چل کے ہمارے چینل پر ہم میں ان کی اس کے مطلق ویڈیوز اللائیں گے اس وقت جو ہم سب سے پہلے جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آنین سیڈ کی تیاری کیس طرح کی جاتی ہے اور آنین کراب پر آپ کو بتائیں آنین کراب میں ہمارے پاس دو ورائٹیز کاش کی جاتی ہیں ایک ہمارے پاس فلکارہ ورائٹی کاش کی جاتی ہے اور دوسری ہمارے پاس جو ورائٹی ہے وہ ہمارے پاس اس کو لوکل زبان میں یہاں پہ کیونکہ لوکل لیرہ کی ورائٹی ہے اس کو نصر پوری یہاں پھر ہزاری اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان دونوں ورائٹی میں یہ فرق ہے کہ جو نصر پوری ورائیٹی ہے وہ 90 ڈیز کی ورائیٹی ہے نوے سے 100 دن میں وہ تیار ہو جاتی ہے مکمل یہ نہیں کہ ان کی جو ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے اور جو فلکارا ورائیٹی ہے وہ تقریباً 120 سے 140 دن تک جو نا وہ ڈیز لیتی اور 140 دن تک جو ہارویسٹ ہوتی ہے فلکارا میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں گرمی کی برداشت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ جو گرمی برداشت کر سکتا ہے اور ایک اس کی دوریشن ہے کہ آپ اس کو لمبے عصے تک جو فیلڈ میں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے اس کی نرشب تیار کی جاتی ہے اور کون کون سی اس پر بیماریاں آتی ہیں کون 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 سے اس پر فنگس آتی ہیں تو یہ سارے جو سلسلے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی جو ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے تو آگے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کو جو نا آگے بڑھاتے ہیں آئیے سندھ اگریو میں ہم جو نا وہ ڈسکس کریں گے کہ جو اس رکھت جو ونٹر کی جو ہوتی ہیں ایجیٹیبلز ہوتی ہیں کی سیزن کی تو اس میں اس وقت ہمارے پاس جو ہیں وہ اونین کی ہے چلیز ہیں اکرا ہے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے ہم زمین کو جو لیول کرتے ہیں اور زمین کو بناتے ہیں اس طرح سب سے پہلے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی اگر تنکا وگرہ گاس وگر ابھی چھوڑی بہت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کوشش کریں گے کہ وہ اٹھائیں گے پائر پھینکیں گے اور بلکل جو زمین کو چورا چورا کر دیں گے یہ ہمارا فسٹ مرلہ ہے اور اس کے بعد کئی سارے جو آتے ہیں اس میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دو تین مرتبہ اس طرح کو جو نہ زمین کو الڈ پلڈ کریں گے اور اچھی طرح سے زمین کو جو پاودر بنائیں گے اور پاودر شیكتل میں اس کو جو نہ لائیں گے یہ ہے ہم جو وہ زمین کو دوست ہمارا وہ لیول کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اگر کہیں پہ کوئی گاس وغیرہ کا کوئی کتن کا وغیرہ ہے تو وہ جو ہم جو نوسیلیٹ کر کے اس کو باہر پھینگیں اور بالکل زمین کو جو جھڑی بوچوں سے وہ پاک کریں گے یہ چینل تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہر جو لائن ہے کیاریوں کی اس میں ہم یہ دیا ہمارے دوست ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ سیکنڈ مرلے میں ہم اس کو لیولنگ کر رہے ہیں اور یہ ہمارا جو دوست ہے یہ یہاں اس کو اس طرح سے لیول کرتا ہے اس طرح سے ہم جو نا وہ اس کو ہارڈ ورکن کر کے لیول کریں گے بابو تھوڑو ماتھر اس جان ہاں یہ اس طرح سے ہم اس کو لیول کر رہے ہیں اور لیولنگ کے بعد جو نا ہم کو آگے کے مرلے میں دیکھیں گے تو ہم سارے مرحل آپ کو جو ون بائی ون پورے جو اسٹیپ ہیں وہ نچسری تیار کرنے کے سیڈ بیٹ کیسے تیار ہوتا ہے وہ سارا ہم آپ کو بتائیں گے یہ جو ہم نے لیول کرنے کے بعد ہم دوسرے مرحل میں آتے ہیں یہاں پر ہم جو نا وہ کیاروں کی لیولنگ کرتے ہیں یہ فینشنگ ابھی رہتی ہے آگے بھی فینشنگ اس کی ہے مگر یہ فینشنگ کے ابھی مرائل میں ہیں اور یہ ہمارے جو دوست ہیں یہ فینشنگ کر رہے ہیں اس کو لیولنگ کر رہے ہیں اور جو نشان کر رہے ہیں کہ یہ نشان کہاں تک ہم نے چھوڑنے یہ دیکھیں یہ ساری محنت اس میں یہ ساری جو تیاری ہوتی ہے وہ آنین سیڈ کی جو نشری تیار کی جاتی ہے اس کی حوالے سے یہ ساری اس کی محنت ہے ٹھیک ہے اس میں دکھائیں گے آپ کو ان کی محنت یہ سے بلکل دیکھیں کس طرح سے کر رہے ہیں یہ بلکل یہ ایک کل سائز کی جو نا وہ 11 بن رہی ہیں بلکل اور جو بیچ میں جو یہ یہ ہم نے ایک چھوٹے چھوٹے وارٹر چینل بنائے یہ دیکھیں یہ ہم جو ہیں وہ ابھی فائنل سٹیج میں یہ مرلہ تیار ہو رہا ہے اور یہ تقریبا جو اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیشن کا ایک مرلہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو آنین کا سیڈ لیں گے اس میں ہم فنجی سائیڈ مکس کریں گے اور ہمک ایسڈ جو ہے وہ اس میں مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہیں اور اس میں سے یہ ہم چینل بنا رہے ہیں مکمل کیا رہی مکمل یہ ہے مکمل کیا رہی مکمل جو کیاریاں جو کیاریاں کے فینشنگ کریں اس میں سے ہم کوشش کریں گے جو جو جڑے مگرہ ہوں گے وہ ہم نکالے گے کیونکہ پھر آگے ہم چل کے جو 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 مسئلہ ہو جا وہ بلکل نہیں ہے یہ ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ ہم پانی کے لئے نالیاں بنا رہی ہیں جو نالی گئی ہے پانی کی اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کو نا پھر آگے چل کے ہم ہم کو دونے طرف سے کٹ دیں گے تو ہمیں جو نا وہ کیا رہے ہیں وہ پانی جانے میں آسانی ہوگی تو دوستو ہم جو ہے نا وہ جو آنین کا جو سیڈ جو مکمل جو سوئنگ کرنے سے پہلے چھٹا کرنے تھے پہلے اس کو ہم جو نا فنجی سائیڈ سے ٹیٹ کریں گے اور فنجی سائیڈ اس میں مکس کریں گے اس کے سیڈ ٹیٹمنٹ کریں گے اور سوائل میں جو ہم ہیں وہ ہمی کے سیڈ جو مکس کریں گے یہ ہم زمین میں یہ فنجی سائیڈ ہماری ہے ہم فنجی سائیڈ اس کو مکس کریں گے اور سیڈ کے ساتھ بھی جو ہم یہ فنجی سائیڈ جو مکس کریں گے اس سے ہمیں دو طرح کے فائد ایک تو ہماری سوائل ہے یہ سوائل کنڈیشنر کام کرتا ہے اور سوائل کنڈیشنر پر آتا ہے جو سائل وغیرہ بسات کے بعد آتے ہیں تو ان کو جو نا وہ ریکلر کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فنگی سائٹ سے یہ فنگی سائٹ ٹیٹمنٹ سے ہمیں جو بھی سوائل بونڈ ڈیزیز ہیں اور جو سیڈ بونڈ ڈیزیز ہیں ان سے ہمیں تحفظ ملتا ہے تو اوہرال ہمارا جو ہے وہ سیڈ جو محفوظ رہتا ہے تو کوشش کریں زمین دوستو کہ جب بھی ہم جائیں تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں سیڈ چھٹا کرنے سے پہلے ہم ایک تو ہمکیسڈ اپنی زمین میں ملائیں اور ہم جو سیڈ ٹیٹ کریں تو سیڈ ٹیٹمنٹ ہم ضرور کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تالہ جو بہتر سے بہتہوار پیدا اور لے سکیں گے تو ہمارے دوسری ہیں جو یہ سیڈ ٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ جو ہمکیسڈ ہے وہ چھٹا کر رہے ہیں شکریہ شکریہ